بڑی عدالت سے بڑی خبر آگئی ایک اور سینئر جسٹس نے عہدے سے استیفہ دے دیا وجہ کیا بنی وہ بھی بیان کر دی دہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے اپرل دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنا استیفہ صدر ممکت ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دیا جسٹس شاہد جمیل خان دوہزار چودہ کو جج کے عہدے پر تائنات ہوئے تھے اور انہوں نے اپرل دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا جبکہ وہ سینئر اٹی لسٹ میں گیاروے نمبر پر تھے جسٹس شاہد جمیل خان نے آئین کے آرٹیکل دو سو چھے اے کے تحت استیفہ دیا اور لکھا کہ میں نے زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے استیفے میں لکھا دس سال تک لاہور ہائی کوٹ کا جج رہا اس عہدے پر رہنا باعث عزت ہے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے استیفے میں چار اشار بھی لکھے ہیں آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گران سیر ہیں محکوم کے عوقات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات